ملک ارجن کھڑگے کی جیسے جو ہے ویشال سنگٹھن کا دھیاکش بنایا جانا دھیاکش چونہ جانا یہ کتنا زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ لگ بگ دیر سو سال پرانی پارٹی جس کا دھیاکش بننے کے بعد ان کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہے اور یہ طریقے سے یہ کہا جانے لگا کہ ملک ارجن کھڑگے کا دھیاکش چونہ جانا کانگریز پارٹی کے لیے ایک بہتر فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن آپ کو ہم یہ بات پتائیں گے ملک ارجن کھڑگے سے جوڑی ان باتوں کو شاید آپ نے کبھی سنانا ہو نہ کبھی اپنے چاہنا ہو درہی طرح ملک ارجن کھڑگے کی زندگی سے جوڑی کئی ایسی بڑی سچایاں ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے وہ لڑکا جس نے اپنی ماں کو آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے دیکھا وہ لڑکا جس نے اپنے باپ کے ساتھ کتنی مشکلوں بھرے دن کو گزارا اور آخر میں آ کر دیش کی اتنی بڑی سیاسی پارٹی کا ادھیاکش چنا گیا چلیے شروع سے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل اس سمیے کے محسور راجی کے وروٹی گاؤں کے رہنے والے ایک مدیورگی پریوار سے تعلق رکھنے والے ملک ارجن کھڑ گئے کہ پریوار نے جس سنگھرشوں کو جھیلا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی وہ کافی زیادہ سنگھرش شیل وہ نیس سو سنتالیس کا سمیے آیا اور اس سمیے دیش کا بھی بھاجن ہو رہا اور محسور راجی میں وروٹی گاؤں پڑتا تھا ازادی سے پہلے اور وہاں پر نظام کی حکومت ہوا کرتی تھے نظام کی سینہ نے وروٹی گاؤں پر حملہ کر دی اور اس حملے کے بعد جو وہاں پر بھیانت تباہی وہاں پر قتل و غارت شروع ہو گئی چاروں طرف خون کے دھبے نظر آ رہے تھے دراصل ملک آرجن کھڑگے کا پریوار بھی اسی گاؤں کا حصہ تھا ملک آرجن کھڑگے کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا اور کچھ سینہ کے لوگوں نے جو نظام کے سینہ تھی اس سینہ کے لوگوں نے ان کی ماں کو جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے جلا دی جس کے بعد ان کے پتا نے کیسے آنن فانن میں اپنی جان کو بچایا اور اپنے اس پانچ سال کے بیٹے ملک آرجن کھڑگے کو لے کر جنگل کی طرف بھاگنے حالانکہ اس بیچ بھی انہیں کئی دکتیں جو ہے جھہلنی پڑی لگ بھگ یہ کہا چاہتا ہے کہ تین مہینے تک ان کے پتا نے اپنے اس پانچ سال کے بیٹے یعنی کہ ملک آرجن کھڑگے کے ساتھ زندگی گزاری اور وہ سنگھرش شیل زندگی کافی زیادہ جو ہے چوبنے والی بھی آپ کو بتائیں کہ ان کے پتا ایک دیہاری مزدور تھے روز کمایا کرتے تھے اور روز کھایا کرتے تھے ان کے پتا نے لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی کبھی بھی اپنے بیٹے کی شکشہ پر کسی بھی طریقے کا اثر نہ آنے دی اور نہیں انہوں نے کبھی بھی شکشہ میں جو ہے کسی بھی طریقے سے پیسے کی کٹاؤٹی کی دیہاری مزدور ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کرواتے ہیں اور جس اسکول میں ایڈمیشن ان کا کروایا گیا آج بھی ملک آرجن کھڑ گے اپنے مطادکار کا استعمال اسی اسکول میں جا کر کے ووٹ دے کر کے کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ملک آرجن کھڑ گے کہ راجنیتک سفر نامے کو آپ دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک جو ہے مدیورگی سے نکلا ہوا بچہ جو کہ بچپن میں ماتر پاس سال کی عمرے میں اپنی ماں کو کھو دیا کہ پیتا نے جس طریقے سے محنت کر مشکت کر ان کی زندگی کو سوارا اور پھر ان کو وقالت کی پڑھائی بھی کرو وقالت کرنے والے وہ اپنے زلہ بیدر کی پہلے دلت تھے اور انہوں نے دلتوں کے لیے بھی ایک بڑی آواز بن کر سبھی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا راجنیتک کی شروعات ہوتی ہے ان کی جب وہ ایک سچیف کے روپ میں چونے جاتے ہیں پھر جو ہے مزدور یونین کے بھی وہ لیڈر چونے جاتے ہیں پھر اس کے بعد کانگریس پارٹی کو جو آئین کرتے ہیں لگ بگ ساتھ آٹھ نو بار وہ ویدھائک چونے جاتے ہیں دو بار وہ جو ہے سانسٹ چونے جاتے دوہزار نو آ دوہزار انیس میں بھی منطری کئی بار بنائے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد آخرکار کانگریس پارٹی اور گاندھی پریوار سے جو ان کے بہتر تالمیل کے کارن انہیں جو ہے کانگریس کے ادھیاکش کے روپ میں پہلی پسند مانا گیا اور تب جب ان کے سامنے ششیدھرور چناؤں میں کھڑے ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ششیدھرور ایک بہتر ان کو ٹک کرتے سکتے ہیں لیکن ان کی راجنیتک سنگھرش کے سامنے ششیدھرور نہیں ٹک پائے اور ملک آرجن کھڑ گئے ایک بڑے ہی انتر سے چناؤں میں جید حاصل کر لیے دراصل یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ ملک آرجن کھڑ گئے جس گاؤں سے آتے ہیں اس گاؤں میں ابھی بھی ان کے کیے گئے کاموں کو لوگ یاد کر اکثر بھاوق ہو جائے کرتے ہیں خاص کر کے جب نظام کی سینہ نے اس گاؤں پر حملہ کیا اور اس حملے میں جب ان کی ماں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا وہ حادثہ یاد کر کے کئی نہ کئی یہ کہا جاتا ہے کہ گاؤں کے وہ بڑے مزرگ جو ہے جب اس واقعے کو سناتے ہیں تو کافی زیادہ بھاوق ہو کر کے سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا جو کہ زندگی کے ہر اس موڑ پر جو ہے ایک طریقے سے پتھر بند کر کے کھڑا رہا اور کہیں بھی جھکنے کا نام نہیں لیا تو یہ ملک آرجن کھڑ گئے کے زندگی سے جڑی ایک بڑی جو ہے سنگھرش والی کہانی میں آپ کو بتا رہا تھا لیکن اس سمیں جس طریقے سے وہ کانگریس پارٹی کے ادھیاکش چنے جانے کے بعد لگتار کانگریس پارٹی میں ایک بدلاؤ لانے کے لیے تمام فیصلے لے رہے ہیں خاص کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی کانگریس پارٹی میں بھلے ہی اس طریقے کے عاروب ستہ پرش کے دوارہ لگاتے جاتے رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں ادھیاکش بھلے ہی کوئی چنے جائے لیکن فیصلے کی گھڑی پر گاندھی پریوار کا ہی قبضہ ہوتا گاندھی پریوار کا ہی دب دبا ہوتا ہے لیکن جب ملک آرجن کھڑ گئے تو ایسی کوئی بھی بات سامنے نظر نہیں آئی اور ملک آرجن کھڑ گئے اپنے فیصلے کے حساب سے اپنے جو ہے منشے کے حساب سے پارٹی کو لگتار سنچالت کر رہے ہیں اور ان کے ادھیاکش چنے جانے کے پاس جو راجے چناؤ جو ہے جن راجیوں میں کانگریس پارٹی نے چناؤ لڑا ہے وہاں پر کانگریس پارٹی بہتر تعلیمیل کے ساتھ چیت بھی حاصل کی چاہے وہ ہمچل پردیش ہو کرناٹک ہو کرناٹک ان کے لئے ناک کی لڑائی تھی کیونکہ کرناٹک سے وہ آتے ہیں بیدر زلہ ان کا پرتہ اور ورورٹی گاؤں سے وہ تعلق رکھتے ہیں تو یہ ان کے سنگھرش بھری کہانے کو سنانے کا جو پورا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی ویک تھی اگر اس طریقے کی سنگھرش بھری جیون کو جی کر اتنے بڑے مقام پر پہنچتا ہے تو ان کا سمان مان بہت ضروری ہو جاتا ہے فلال میرے خاص پروگرام قصہ سیاسی میں ہیں بس اتنا ہی پھر کسی نئی شخصت کے ساتھ حاضر ہوں گے فلال کے لئے مجھے دیجئے سنگھے دیجئے دنو